بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بھر میں اب تک بانمے ہزار پانسو اٹالیس افراد کے ٹیس کیا گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہ ہزار چہ سو سولہ نین ٹیس کیا گئے اب تک ایک ہزار آٹھ سو باتیس مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چوالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے صدر عارف علوی اور علماء مشاہق کا مشابرتی اجلاس کرونا وبا کے دوران رمضان میں عبادت کا طریقہ کار تیہ کیا جائے گا وزیراعظم عمرار خان بھی علماء سے ملاقات کریں گے جس کے بعد حتمی لاحے عمل جاری کیا جائے گا حکومت کی رمضان اور مبارک میں نماز ترابی کے متعلق متفقہ لاحے عمل کے لیے کوششوں کا سلسلے میں صدر عارف علوی اور علماء کرام کے ساتھ مشابرتی اجلاس اس سے قبل وفاق وزیر نور الحق قادری نے بھی وزیراعظم عمرار خان سے مشابرت کی دوسرے جانب مختلف مقاتب فکر کے علماء مشاہق نے اجلاس کے لیے تجابیز اور مطالبات مرتب کر لیے علماء کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ تصادم کی فضاء پیدا نہیں ہونے دیں گے دوسرے جانب وزیراعظم مراد علی شاہ نے تاجروں کو ملاقات کے لیے بھولا لیا دکانیں کھولنی ہیں یا نہیں اس حوالے سے لاحے عمل تیہ کیا جائے گا دوسرے جانب کراچی میں گھروں سے نکلنے کے لیے فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے تاجروں کو ملاقات کے لیے بھولا لیا دکانیں کھولنی ہے یا نہیں اس حوالے سے لاحے عمل تیہ کیا جائے گا کراچی میں گزشتہ کئی دینوں سے حکمت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے ورنہ لاکھوں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنا پڑے گا کراچی سمیت سن میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے گئی لوگ ڈون کا آج ستائیسوہ روز ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے شہریوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے جس کا کمیشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے گئے لوگ ڈون کے بعد پہلی بار کراچی میں تندور اور بیکریاں صبح آٹھ بجے کھول دی گئیں شام پانچ بجے تک شہر بھر میں موجود رسٹورنٹ سے ہوم ڈیلیوری کی بھی اجازت مل گئی شہر میں ہوتیلز دودھ سبزی اور کریانے کی دکانیں بھی کھل گئیں دودھ کی دکانیں رات آٹھ بجے تک کھولی رہنے کی اجازت ہے تندور صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کھول لے جائیں گے جبکہ رسٹورنٹ کو ہوم ڈیلیوری کے لیے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کھولا جا سکے گا کمیشنر کراچی کی جانب سے جاری کیا گئے نوٹیفیکیشن میں تمام کاروباری تجارتی مراکز اور فیکٹریوں میں جراسیم کچھ دباؤں کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مالکان ماسک سینیٹائزر سابون فراہم کرنے کے پابند ہوں گے کراچی میں مختلی مقامات پر قانون نافذ کرنے والے ادارے گہلکار تائنات کیے گئے ہیں بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کل سے لندن بھرمنگم اور منچسٹر کے لیے پروازیں شروع ہوں گی وزیر حوابازی گورولام سرور کی خصوصی حدائیت پر پی آئی اے نے برطانیہ کوپریشن جزوی طور پر بحال کر دیا اور کل سے روزانہ لاہور اور اسلام آباد سے لندن منچسٹر اور بھرمنگم کے لیے پروازیں اڑان بھریں گی ترجمان پی آئی اے کے مطابق پروازوں کا مقصد دونوں ملکوں میں پھنسے شہریوں کو بطن واپس پہنچانا ہے پی آئی اے نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر قرائیوں میں خصوصی رائت بھی متعارف کروا دی ہے پی آئی اے نے یک طرفہ ریائتی کرایا ایک لاکھ دس ہزار روپے یا پانسو پچیس پاؤنڈ ہوگا پروازوں پر پہلے سے بوکنگ رکھنے والے مسافروں کو بھی ایجس کیا جائے گا ترجمان پی آئی اے کے مطابق برطانیہ اور پاکستانی حکمتوں پر شہریوں کی جانب سے دباؤ تھا پی آئی اے نے قومی مفاد میں فوری طور پر خدمات فرہم کر دی ہیں پروازوں کی اجازت تمام حفاظی اصولوں پر عمل درامت کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے نئی بوکنگ کروانے والے مسافر فوری طور پر پی آئی اے کے ویب سائٹ یا دفتر سے رجوع کریں مسکت میں پھسے ایک سو پچاس پاکستانیوں کو امان کی سلام ائرلائنز کی خصوصی پرواز نے کراچی پہنچا دیا جبکہ یہاں سے پندرہ خاتین سمیت پشمن امانی شہریوں کو مسکت پہنچا دیا گیا نائن ٹو زیرو فائیو کے مسافروں میں امان سے بدخل کیے گئے پاکستانی شہری بھی شامل تھے جو مسکت کی جیل میں قید تھے اور کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے امان کے سلطان کی خصوصی حدایت پر انہیں رہا کر کے پاکستان بھیجا گیا ایویشن کے مطابق کراچی پہنچتے ہی تمام مسافروں کو کرونا وائرس کی اسکرینی کے بعد خصوصی انتظامات کے تحت کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا اس سلسلے میں کمیشنر کراچی کی حدایت پر چھے خصوصی ائر کنڈیشن مسافر گاڑیاں کراچی ائرپورٹ پر معمور کی گئی تھیں ائرپورٹ ذرائع کے مطابق امان حکومت کی درخواست پر پاکستان اسلام ائر لائن کی خصوصی پرواز کو اپنے شہری واپس لے جانے کے لیے کراچی لینڈنگ کی اجازت دی بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا بھر میں کرونا کے بائیس لاکھ پچاس ہزار مریض ایک لاکھ چومن ہزار سے زائد چل بسے اٹلی میں بائیس ہزار سات سو پنتالیس ہلاکتیں سپین میں انیس ہزار آٹھ سو انتیس افراد چل بسے کرونا نے دنیا بھر میں ساڑھے بائیس لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کر ڈالا اب تک ایک لاکھ چومن ہزار سے زائد مریض زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ چومن لاکھ اکہتر ہزار سے زائد موزی وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں کرونا کے پوری دنیا میں وار جاری ہیں ہلاکتیں اور مریض مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں سہتیامہ کا مسئلہ عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا یورپ اس وقت سب سے زیادہ متاثر خطہ بن چکا ہے امریکہ میں کرونا مزید زندگیاں نگل گیا کرونا سے اموات سینٹیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہیں جبکہ متاثرین سات لاکھ دس ہزار سے زائد ہیں اب تک ساٹھ ہزار افراد صحتیاب ہو چکے ہیں نیویاک میں کرونا سے دو لاکھ تینٹیس ہزار سے زائد افراد متاثر سترہ ہزار سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں دوسری جانی برطانیہ میں ایک ہی روز کے دوران آٹھ سو سنتالیس مریض زندگی کی بازی ہار گئے پانچ ہزار پانچ سو نینانوے نئے کیسز کے ساتھ متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار چھے سو بانوے ہو گئی ہے سپیر میں مزید چھے سو ستاسی جبکہ اطلی میں پانچ سو پچھتر ہلاکتیں ریپورٹ ہوئی ہیں فرانس میں ایک روز کے دوران سات سو اکسٹ مریض مارے جا چکے ہیں جرمنی میں تین سو بلجیم میں تین سو چھے نیدر لینڈ میں ایک سو چوالیس جبکہ ترکی میں ایک سو چھبیس افراد ہلاک ہو گئے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشنل لیڈر اور مسلم لیگ نواز کے رہنماز شہباز شریف کی کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے حوالے سے تشویش کا اظہار ٹویٹ میں حکومت کے لاغڈون میں نرمی کے فیصلے پر شدید تنقید کی حیرت کی بات ہے کہ کس بنیاد پر لاغڈون میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ لاغڈون میں نرمی کے چند دن بعد ہی کرونا وائرس کے متاثرین اور اموات میں اضافے کے عداد و شمار خطرناک ہیں اور یہ نیک شگون نہیں ہے ٹویٹ میں کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ کس بنیاد پر لاغڈون میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا کہا دنیا بھر میں مظاہرین لاغڈون میں نرمی سے پہلے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ پر زور دے رہے ہیں سطر مملکت ڈکٹر عارف علوی نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو مارات دینے کے لیے لائے گے آرڈینس پر دستخط کر دیے جس کے بعد اسے قانون کا درجہ حاصل ہو گیا اور اس پر عمل درامت دی شروع ہو گیا ہے نئے قانون کے تحے تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں سرمایہ کاری پر نوے فیصد ٹیکس چھوٹ ہو گی بیلڈرز اور لینڈ ایویلپرز کو خصوصی ٹیکس مارات ملیں گی کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈرسٹری کا درجہ حاصل ہو گا فیقس ٹیکس کی مطارف کروائی جائے گی بیلڈرز اور لینڈ ایویلپرز کو انکم ٹیکس اور کپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہو گی آرڈینس کا اطلاق پبلک آفیس ہالڈرز اور بینامی داروں جرائم اور دشتگردوں کے سرمایہ پر نہیں ہو گی صدر مملکت نے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد کنسٹرکشن انڈرسٹری کے ماراتی پیکش کے آرڈیننس پر دستخط کیے جس کے ساتھ ہی آرڈیننس اب قانون بن گیا وزیراعظم کا احساس پروگرام عوام کے لیے عذیت بن گیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کے جانب سے شروع کیا جانے والا احساس پروگرام لوگ ڈان اور دیگر وجوہات کی بینا پر مصفق افراد کے لیے عذیت کا سبب بن گیا کراچی کے عوام سراپا ہتجاج ہیں کوئی پرسانحال نہیں ہے شہریار صدیقی کی ریپورٹ دیکھئے کراچی سمیت پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے باعث جاری لوگ ڈاؤن سے متاثرہ اور غریب خاندانوں کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت ہزاروں خاندان بارہ ہزار روپے کی رقم سے مستفید ہو رہے ہیں مگر دوسری جانب شہر میں جاری لوگ ڈاؤن اور احساس پروگرام کا ناقص انتظام کراچی کے شہریوں کے لیے عذیت کا سبب بن گیا ہے گھنٹوں تپتی دھوپ میں انتظار کی سولی پر لٹکنے والے ان افراد کی باری آنے پر رقم کے بجائے انہیں اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے شہر قائد سمیت پاکستان بھر میں جہاں ایک جانب بڑی بڑی تعداد میں لوگ احساس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں وہیں دوسری جانب گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ لوٹنے والے یہ افراد حکومت کی کارگردگی سے ناکش دکھائی دے رہے ہیں کیمرامین حامد راؤ کے ساتھ شہریار صدیقی ٹیوی ٹوڈی شہر قائد میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی آنے لگی ہے گلشن اقبال، صدر، جمشیز ٹاؤن اور ملیر کے علاقوں میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں کراچی سے ملک منور حسین کی ریپورٹ دیکھئے دنیا بھر میں کرونا وائرس ایک لاکھ سے زیادہ افراد کی جان لینے کے باوجود نہ تھم سکا کراچی سمیت پاکستان بھر میں لاکڈاؤن کے باوجود کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سو سے زیادہ افراد اب تک کرونا وائرس کے باعث لکمہ اجر بن چکے ہیں شہر قید میں جاری لاکڈاؤن کے دوران شہریوں کی مانمانی سے کرونا وائرس کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں 127 سے زیادہ صدر میں 109 جبکہ شمشیز ٹاؤن اور ملیر کے علاقے میں چالی سے زیادہ کیسز ریکارڈ کی جانے کے بعد متاثرہ علاقوں میں لاکڈاؤن سکھ کرنے کے ساتھ ساتھ لاخلی اور خارجی راستے بھی کٹینر لگا کر بند کر دئیے گئے ہیں جب پہ دوسری جانب شہری کو کہنا ہے کہ لاکڈاؤن لگانا اور لاکے سیل کرنا کسی مسئلے کا حال نہیں اس سے عوام کی پریشانیوں مزید اضافہ ہو رہا ہے میرے بھائی آپ اس کو کریں صحیح معلوں کے اندر آپ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں مجھے تو آج تک یہ کرونا سمجھی نہیں آیا شہریوں کو کرونا ویرس سے مفہود رکھنے کے لیے حکومت کی جانے سے لاکڈاؤن لگایا گیا ہے تاہم کرونا ویرس اور لاکڈاؤن سے پریشان شہری حکومت اور اپنی پریشانی کا ذمہ دار تھراتے دکھائی دے رہے ہیں لاہور میں جزوی لاکڈاؤن کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد دفعہ 144 کی خلاف ورسی کرنے لگی ناکے ناپید شہریوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ریپورٹ کریں گے علی تارک گوپر نکل آئے لوگ ڈاؤن مزاگ بن گیا ڈبل سواری کی بھی خلاف ورسی ہونے لگی جگہ جگہ ناکے لگائے تو گئے لیکن پولیس بھی شہریوں کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر بیٹھ گئے تو کھائیں گے کیا پوریت تو نکلے ہیں سر ویسے کس کا دل کرتا ہے دکان پہ جانا اب وہ کو بیجنا گر کیا کریں گزارہ نہیں ہوتا اگر بیٹھ کے بھی سر میرا چائے کا اٹھا تھا ایک ماہ ہو گئے میری تین بیٹی ہیں کمانے حالا میں اکیلہ ہوں میں بڑا پریشان ہوں نہ کوئی راشن وغیرہ کوئی چیز نہیں مل رہی آپ لاہور کے مختلف علاقوں میں جا کر وزٹ کریں تو ان میں تعداد کم ہے یہ جو فروزبور اوڑا ہے ایک تو یہ حب ہے دوسرا اس کے پاس ہی جرنل ہسپیٹل ہے جرنل ہسپیٹل میں جو لوگ ایمبولینسز جا رہی ہیں پیشنٹ کو لے کے ان کے ساتھ ٹینڈنٹ بھی ہیں لوگ جا رہے ہیں جزوی لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ شہری گیزوی طور پر باہر نکلیں شہری دفعہ 144 کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ناکوں میں کھڑی پولیس بھی بے پس دکھائی دیتی ہے شہریوں کو چاہیے کہ اتیاد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں رپورٹ اپنے ملاحظہ کی بولٹن میں آگے بڑھتے ہیں کرونا وارس کی صورتحال میں حکومتی اقدامات پر سخت تنقید چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وفاق کی غلط ترجیحات کے نتائش کا پورا ملک سامنا کر سکتا ہے عالمی وبا کے دوران اگلے محاظوں پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بڑے امدادی پیکش کا اب تک اعلان نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ عالمی وبا کے دوران اگلے محاظوں پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بڑے امدادی پیکش کا اب تک اعلان نہیں ہوا کہا یومیہ عجرت پر انصار کرنے والے لوگ ڈاؤن سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان کے لیے بھی امدادی پیکش کا اعلان نہ ہوا شیئرمن پیپلز پارٹی نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں کرونا وارس کی وبا کے دوران صرف تعمیراتی سندت کے لیے بڑے امدادی پیکش کا اعلان کیا گیا وفاہ کی غلط ترجیحات کے نتائش کا پورا ملک سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عالمی وبا کے دوران اگلے محاظوں پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بڑے امدادی پیکش کا اب تک اعلان نہیں ہوا کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں گندم کی خریداری میں کوئی کٹوٹی نہیں ہونی چاہیے شہدری پرویز الہی کہتے ہیں گندم کی بین و سبائی ترسیل کا باقاعدہ ریکارڈ ہونا چاہیے خادوں اور بیش پر دی گئی سبسڑی کی ادائیگی یقینی بنائی جائے کہا گندم پروکیورمنٹ سنٹرز پر کرونا کے حوالے سے اقتیاتی تدابیر کو یقینی بنایا جائے اور گندے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو سخت سزائیں دی جائیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی زیر صدارت آل پارٹی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہوا مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا جس میں چودری پرویز الہی نے کہا کہ گندم کی خریداری میں کوئی کٹوٹی نہیں ہونی شاہیے گندم کی بہر سبائی ترسیل کا واقعادہ ریکورڈ ہونا شاہیے کھادوں اور بیج پر دی گئی سبسڑی کی ادائیگی یقینی بنائی جائے کسانوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم مراکس کی تعداد بڑھائی جائے چھوٹے کاشتکاروں کو ہر قسم کی پریشانی سے بچایا جائے گندم پروکیورمنٹ سنٹرز زیادہ بنائے جائیں گندم پروکیورمنٹ سنٹرز پر کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنایا جائے کہا گندے پانی سے سبزیاں کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو فوڈ ایتھارٹی سخت سے سخت سزائن دے اجلاس میں صوبائی وزراء محمد بشارت راجہ عبدالعلیم خان نومان لنگڑیال کے علاوہ متلکہ محکموں کے سیکرٹری صاحبان کے شرکت پاکستان میں سعودی عرب کے صویر نواف سید المالکی نے بتایا ہے کہ سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ بیس عرب ڈالرز کے معہدوں کی منظوری دے دی ہے گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں آٹھ معہدوں اور یاداشتوں پر دستخد ہوئے تھے کہا سعودی کابینہ نے جن پر ایم او ایوز کی منظوری دی ہے ان میں دونوں ممالک کے درمیان تعامل اور سرمایہ کاری کے بیس عرب ڈالرز مالیت کے منصوبے شامل ہیں سعید المالکی نے بتایا کہ گوادر میں آٹھ عرب ڈالرز کی لاغت سے آئل ریفائنری کا قیام کا منصوبہ بھی شامل ہے جبکہ مادنیات سعودی سٹینڈرز اینڈ کوالٹی کنٹرول ایتھارٹی میں تقنیقی تعاون کے ایم او ایوز پر بھی دستخد ہوئے تھے کہا میٹرالوجی کھیل پیٹرو کیمیکل سیکٹرز اور بجلی کی پیداوار کے شعبوں میں ایم او ایوز سائن ہوئے تھے سعودی سفیر نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان آئل تبانائی متبادل انرجی اور مادنیات کے چار بڑے موہدے ہوئے ہیں آئل ریفائنری کے منصوبے پانچ سال متبادل انرجی میں وینڈ اور سولر کے منصوبے تین برس میں مکمل ہوں گے تمام ایم ایوز پر دستخد سعودی ولی اہت محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر ہوئے تھے سعودی عرب مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے محکم موسمیات نے پیر تک بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر شہروں میں گرہ چمہ کے ساتھ شدید بارش موسم خوشگبار ہو گیا لیکن گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے پنجاب کے اکثر شہروں میں ایک بار پھر بادلوں نے بسیرہ کر لیا لاہور میں رات گئے توفانی بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو کئی گھنٹے جاری رہا تھنڈی ہوایے چلنے سے درجہ حرارت بھی گر گیا فیصل آباد میں بارش نے موسم خوشگبار بنا دیا خانے وال شہر اور گرد و نوا میں بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جبکہ مختلف علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کے فراہمی معتل ہو گئی ذریعی مہرین نے بارش سے گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے بہاولپور، اٹک، میاوالی، جھنگ، کسور اور دیگر شہروں میں بارش سے درجہ حرارت میں نمائیہ کمی ہو گئی ہے اور اب شامل کریں گے ڈسٹک نیوز افسوس ناخبر شامل کریں گے میاوالی کے علاقے دتا خیل میں زیر تعمیر چھت کی شٹرنگ گر گئی شٹرنگ گرنے سے ایک مزدور ملبے تلے دب کر جامحق جبکہ دو مزدور زخمی ہو گئے میاوالی کے علاقے دتا خیل میں کام کے دوران زیر تعمیر چھت کی شٹرنگ گر گئی شٹرنگ گرنے سے اسگر قریشی نامی ایک مزدور ملبے تلے دب کر جامحق ہو گیا جبکہ دو مزدور شدید زخمی ہو گئے جامحق ہونے والا مزدور گنڈی کا رہائشی بتایا جا رہا ہے مزدور نائٹ شفٹ میں چھت کی شٹرنگ پر کام کر رہے تھے کہ اچانک چھت کی شٹرنگ گر گئی جامحق اور زخمی ہونے والے افراد کو رسکیو کے ذریعے ڈسٹرک ہاسپیٹل میاوالی منتقل کر دیا گیا جہاں پر طبعی امداد جاری ہے کرونا وائرس کے ممکنہ خدشات کے پیچھے نظر ملک بھر میں ہونے والے لوگ ڈون سے خانہ بدوشوں کی زندگی بھی بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے اگر بد کی چکی میں پیسے ہوئے ان لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن ہو گیا دیکھتے ہیں سانگلا ہل سے ملک آشف کی ریپورٹ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر ملک بھر کی طرح سانگلا ہل میں بھی لاک ڈون کے باعث کاروباری نظام مفلوج ہو چکا ہے چہہاں چھوٹے بڑے تمام کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ہزارہ لوگ بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں وہیں شہر کے گرد و نواح میں بسنے والے خانہ بدوشوں کی موشی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے یہ غریب لوگ بھی روزگار نہ ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی کا شکار ہیں خانہ بدوشوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے انہیں کیا غرض انہیں زندہ رہنے کے لیے دو وقت کی روٹی چاہیے وہ بھی اب انہیں میسر نہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک کاشف ٹی وی ٹو ڈے سانگلائے ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی خبر شامل کریں گے مظفر گڑ سے جہاں پر دو گروپوں میں زمین کے تلازے پر جھگڑا ہو گیا دونوں گروپوں نے ڈنڈوں اور گھونسوں اور لاتوں کا بھرپور استعمال کیا مظفر گڑ میں دو گروپوں میں زمین کے تلازے پر جھگڑا ہو گیا جھگڑے کے درمیان زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا افسوس ناخبر شامل کریں گے خجرہ شاہ مقیم سے جہاں پر نوجوان روڑ پر گرے درق سے ٹکرا کر نہر میں گر گیا نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا خجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقے رجوال میں افسوس ناک باقیہ سرور نامی نوجوان سڑک پر طوفان سے گرے درق سے ٹکرا کر بی ایس لنک نہر میں گاڑی سمیت گر گیا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا امدادی ٹیموں نے گاڑی اور لاش کو نہر سے نکال لیا لاش کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ملک بھر کی طرح خانے وال میں بھی احساس کفالت پرگرام کے تحت مستق افراد میں رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمارے نمائندے الکمر خانے وال کے شبیر سٹیڈیم میں موجود ہیں جہاں رقم کی تقسیم کی جارہی ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی کمر بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں خانے وال شبیر سٹیڈیم میں جہاں پر احساس کفالت پرگرام کے تحت پیسوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور اسی متعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک فرنچائزر یہاں پر جو پیسوں کی ڈسٹیبیوشن کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس قسم کے انتظامات ہیں اور کس طریقے کے تحت یہ جو ہے وہ مستحقین میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں جی اسلام علیکم راو شہزاد میرا نام ہے یہاں پر سٹیڈیم روڈ میں ہم شبیر سٹیڈیم میں زلی انتظامی کی طرف سے ایک کیمپ لگایا گیا ہے جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے پیمنٹس کر رہا ہے اور یہاں پر ہم ڈیلی سکس انڈرڈ ٹو سیون انڈرڈ لیڈیز کو پیمنٹ اور جنٹس کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور جو بھی بینیفیشیز آتا ہے آکے اپنا تھم دکھاتا ہے اور اپنی پیمنٹ کولیکٹ کر کے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے بالکل ہی پیور سسٹم ہے اس دفعہ گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی کھٹوتی الاؤ نہیں ہے اور تمام ریٹیلرز میں ہیں حضرات میں ہیں جو بھی کاؤنٹر پہ لوگ بیٹھے ہیں انہیں سخت قسم کی ہدایت ہے کہ وہ ایس سون ایس پاسیبل پیمنٹ ڈسٹیبیوٹ کریں اور اپنا کسی قسم کی کھٹوتی کی اجازت نہیں ہے دوسرا ہم نے یہاں پہ اپنے مدد آپ کے تحت ایک واک تھرہ سینٹائز واک تھرہ گیٹ کا انتظام کیا ہے اور وہ صرف کیا اس لیے کیا ہے کیونکہ آج کل حالات پر ملک میں بہت کشیدہ ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تاکہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کسی قسم کا وائرس لے کرنا ہے ہمارے بینیفیشریز کو بھی یہاں سے وائرس منتقل نہ ہو اور ہمارے جو ایجنٹس کام کر رہے ہیں وہ بھی سیو رہے ہیں جی بالکل فرنچائزر کا کہنا تھا کہ ڈیلی کی بنیاد پہ تقریباً سات سو مرد و خواتین میں پیسوں کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور انتظامی کے جانب سے جو ہے بہترین قسم کا کافریٹ کیا جارہا ہے پیسوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ کمر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے احساس کیر سنٹر پر لئیہ پولیس کے جوانوں کے چرچے بزرگ خاتین کو اٹھا کر کیر سنٹر تک پہنچا کر رقم دلوانے لگے شہریوں کا خراج تحسین کرونا کے پیشے نظر غریب اور مصفرک افراد کو بارہ ہزار روپے کی رقم فراہمی کے احساس کیچ سنٹر پر سیکیورٹی سرانجام دینے والے پولیس ملازمین نے انسانیت اور رحمدیلی کی عالی مثالیں قائم کر دیں سنٹر پر آنے والے بزرگ خاتین کو اٹھا کر کیچ سنٹر سے رقم کی وصولی تک خدمات سرانجام دینے لگے شہریوں کی جانب سے پولیس حلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا شکارپور میں لوگ ڈون سے غریبوں کے چولے تھنڈے پڑ گئے لیکن پی پی کے رہنمار راشن اپنے من پسند لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں آسسسنر کمیشنر جواد لارہ کی جانب سے من پسند افراد میں راشن تقسیم کرنے کے خلاف شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ ہم ستائیس روز سے گھر بیٹھے ہیں کہا جائیں ان کا کہنا تھا کہ نہ تو کچھ کھانے کو مل رہا ہے نہ ہی کچھ پینے کو ان کا کہنا تھا کہ زلہ شکارپور کے تمام علاقہ مکینوں نے وفاقی حکومت اور صبائی حکومتوں سمیت منتخب نمائندگان کے خلافے احتجاج کیا جہاں پر موظاہرین پر برتن ہاتھوں میں لے کر احتجاج ریکورڈ کروا رہے ہیں علاباد اور گردنوہ میں گندم کی کٹائی شروع ہو گئی پاکستان کسان اتحاد کے زلی صدر چودری تبسم پرویز بھلر نے افتتا کیا ہمارے ساتھ موجود ہے علاباد سے ہماری نمائندے محسن چودری ان سے تفصیلات جانیں گے جی محسن بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں علاباد کے نواہی گوہ مشانہ میں یہاں پر پاکستان کسان اتحاد کی طرف سے گندم کی کٹائی کا آگاز کر دیا گیا ہے اور اس افتتا کے موقع پر زلی صدر چودری تبسم پرویز بھلر ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور اب یہ بے روزگار جو لوگ ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا یہ صرف پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جتنے بھی کسان ہیں صرف وہی روزگار لوگوں کو دے سکتے ہیں حکومت سے روزگار نہیں دیا جانا شہر میں سارے کاروبار بند ہے مرکزی کوارڈینیٹر ہمارے ملک ذلفکار صاحب چیئرمنٹ صاحب کا حکم ہے کہ تمام کسان اشر دیں گے اور اپنے اپنے گاؤں میں دیں گے جو کہ حکومت سے کئی گناہ زیادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم یہ سپلائی کریں گے قریبوں کو جی جیسا کہ ان کی آپ نے بات سنی ان کا کہنا ہے کہ گندم کی اس کٹائی کے بعد ملک میں جاری آٹے کے بہران ختم ہو جائے گا اور جو ملک میں بے روزگاری ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی گندم کی کٹائی کے بعد ملک میں آٹے کا بہران ختم ہو جائے گا بہت شکریہ محسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آگے بڑھتے ہیں اسسسٹن ڈریکٹر ذرع اطلاعات ملتان ریجن نوید اسمت کاہلو نے گندم کے کاشتکاروں کے نام جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ زلہ بہاری سمیت پنجاب بھر میں گندم کی کٹائی کا آغاز ہو چکا ہے کاشتکار کرونا وارث سے بچنے کے لیے گندم کی کٹائی اور لوگ ڈون کے دوران کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے حکمتی ہدایات پر مکمل عمل کریں پنجاب میں گندم کی کٹائی روج پر ہے محکمہ ذرات کی فیلڈ فارمیشنز کو وزیرہ ذرات پنجاب ملک نمان احمد لنگڑیال اور سیکٹری ذرات پنجاب واسف خرشید نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کرونا وارث کی وبائی صورتحال کے پیش نظر حفاظ دی اقدامات اپنا کر کاشتکاروں کو کٹائی اور گہائی کے عمل کے دوران بھرپور رہنمائی فرام کریں اور کاشتکاروں کو بھی کرونا وارث سے محفوظ رہنے بارے تمام ذرائع بلا کے محصر استعمال سے آگاہی اور تربیت فرام کی جائے کاش کارتب کا ملک و قوم کے لیے مشکل کی اس گھڑی میں غزائی جناس وافر مقدار میں پیدا کرنے میں قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور اب خبریں بین اللہ قوامی منظر نامے سے ملکہ برطانیہ کی پوتی شہزادی بیٹرس کی شادی کرونا وبا کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پرنس انڈریو اور سارا کی بیٹری بیٹرس کی شادی انتیس مئی کو تہہ تھی جس میں شاہی خاندان کے علاوہ بڑے پیمانے پر مہمانوں کی شرکت متوقع تھی مگر عالمی وبا کرونا کے خدشات کی پیش نظر اب یہ شادی ملتوی کر دی گئی ہے جس کے لیے نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اس سے قبل بھی شہزادی بیٹرس کی شادی شہزادہ حیری اور میگن کے شاہی خاندان چھوڑ کر کینیڈا منتقل ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی امریکی صدر ڈونل ٹرم کی بیٹی اور دماد لوگ ڈون کو نظرانداز کرتے ہوئے چھوٹیاں گزارنے نیو جرسی جا پہنچے واشنگٹن ڈی سی میں عبام کو گھر پر رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی تھی اس کے باوجود امریکی صدر ٹرم کی بیٹی ایوانکا اور دماد نیو جرسی میں ٹرم خاندان کی ریزارٹ جا پہنچے وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق ان کا سفر کمشل نہیں تھا ایوانکا نے چھوٹیاں خاندان کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے